ہیلو گائز گوڈ موننگ نمسکار ویلکم ٹو آن لائن گیان بھائی آنے تو آج ہے ساتھیو نو فروری نو فروری کے جتنے بھی مہتپونٹ کرنٹ افیرز کے کوئیشن بنتے ہیں ویڈ فول فیکٹ کے ساتھ آپ کو اسی ویڈیو لیکچر میں دیکھنے کو ملیں گے تو ویڈیو آپ کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی ہے ساتھی یدی آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہم آپ کو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں ڈیلی مورنگ میں اٹھ کر ہماری کرنٹ افیرز سریز کو فالو جرور کرنا اور یدی نئے ہو تو سبسکرائب کرنا اور بیگل میں بیل آئیکنوں جرور کر لیں تاکہ جو ہماری ڈیلی کرنٹ افیرز کی سریز ہے اس کو مش نہ کر پاؤ ساتھیو ڈیلی کرنٹ افیرز میں آج ہم کچھ مہتپونٹ پرسنوں کی اور آپ کو لے چلیں گے جیسے ڈیفینس ایکسپو کی بات میں ہم بات کریں گے نیپال کے جو ابھی الزی بی آئی جو ایکٹو ہوا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کچھ جو مہتپونٹ جو بھوزل یوز جو ہیں جیسے اٹل بھوزل یوز نہیں ہے ساتھیو جیسے دیسا پولیس ٹیسن کی بات کریں گے اور جو پولیس نے ابھی آپریسن نیکل لانچ کیا ہے تو بہت ہی مہتپونٹ باتوں کو ہم اور سمجھنے کا پریاز کریں گے تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں تو پہلا پرسن آج کے ہمارے کرنٹ فیرس نو فروری کا چلیے تو آج کے ہمارے نو فروری کا پہلا پرسن ہے ساتھیو ہالی میں ڈیفینس ایکسپو کے گیاروے سنسکرن کا سماپن کہاں ہوا آپ کو ان آپسن میں سے دیکھ کر بتانا ہے ہالی میں ہمارے بھارت سرکار میں ایک ڈیفینس ایکسپو کے کارکرم کا آئیوجین کیا جا رہا تھا اس کا سماپن اوسر کہاں پہ ہوا آپ کو بتانا ہے اس کا صحیح آنسر آپسن نوبرگ اور لکھنو میں تو ہالی میں ڈیفینس ایکسپو کا اگیاروے سنسکرن کا انتر جو ہوا لکھنو میں آئوجین ہوا ساتھی اس کی جو حددیکشتہ کی تھی ہمارے رکچہ منتری ہمارے بھارت سرکار میں بھی راجنا سنگھ جی نے کی تھی اور سماپن سماروں میں بھی انہوں نے ہی اپنی بھاسن سے سمودن کر کر اس ڈیفینس ایکسپو کا آئوجین تھا اس کو سماپن کا روپ جیا ساتھی اور اس میں بات کریں تو ڈیفینس ایکسپو میں چالیس اپریقی دیشوں کے پرتی نیجو نے بھاگ لیا تھا اور اس میں بہت ہی مہتوپوں چیزوں کے بارے میں ڈیفینس سے سمودنیت بات ہوئی تو ہم نے پیچھے لیکچر میں بھی آپ کو خوب اس بارے میں ڈسکس کر رہا رکھا ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہے تو پورا دیکھ لیجی کا پیچھلے والی لیکچر ہمارے تو حالی میں سارے ڈیفینس ایکسپو کے جنگڑنا کرنے کی گھوٹنا کی ہوئی ہے تو آپ کو ان آپسن میں سے دیکھ کر بتانا ہے پھر ہم آپ کو الگی بی ٹی کیا ہے کیا ہے اس کی گھوٹنا پورا بتانے کا اور سمجھانے کا پریاز کریں گے تو حالی میں ساتھیوں اس میں سے تو صحیح آنسر ہے نیپال دیش نے تو حالی میں نیپال دیش نے الگی بی ٹی لوگوں کی جنگڑنا کرنے کی گھوٹنا کی ہوئی ہے اس کا ادیسی نیپال سرکار کا کیا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں اسے پہلے ہم آپ کو LGBT کا فول فارم سے عگت کرا دیتے ہیں جو LGBT کا فول فارم ہے ساتھی اس کا ہے lesbian, gay, bisexual, transgender lesbian, gay, bisexual, transgender اس کا فول فارم ہے اس کا ادیس سے کیا رہ گا ہے LGBT جو سمدھا ہے اس کا نیپل سرکار نے اس جنگڑنا کا ادیس سے کیا رہ گا ہے ان کے لئے جو LGBT لوگ ہیں ساتھی جو transgender, bisexual, transgender لوگ ہیں ان کے لئے الگ law ہو اور ایک الگ education کی بیوستہ ہو ساتھی اور یعنی ان کو نیپل سرکار کیا کرنا چاہیے جو normal human ہے ان کی طرح اس کو treat کیا جائے ان کے حق کے لئے نیپل کی یہاں گھوستنا بہت ہی مہتب ہونا ساتھی ہو تو normal human کی طرح ان لوگوں کو بھیوار کیا جائے اور ان کو treat کیا جائے اور ان کے لئے الگ نیام ہو ساتھی ہو اور الگ education کی بیوستہ ہو اس کے لئے نیپل سرکار کی یہ بہت ہی اچھی پہل ہے تو حالی میں LGBT لوگوں کی جنگڑنا کرنے کی گھوستنا کس نے کی ہے نیپل سرکار نے کی ہے تو LGBT کا فروپ ہم نے بتایا lesbian, gay, bisexual, transgender تو اس کا صحیح آنسر آپ کو افتر مرگو بڑھتے ہیں تیسرے پریشن کیوں ہم آج کے حالی میں پین لوپی کوزیانو نے کس بینک کے مکھی ارتساسر کے پد سے استفادی دیا ہے تو آپ کو ان آفتر میں سے بتانا ہے حالی میں پین لوپی کوزیانو اس نے کس دیش کے مکھی ارتساسر کے پد سے استفادی دیا ہے تو اس کا صحیح آنسر جو ہے ساتھی وہ ہے ورلڈ وینک کی جو مکھی ارتساسر سے ساتھیو فین لوپی کوزیانو نے ورلڈ وینک کی ارتساسر سے استفادی دیا ہے ساتھیو تو اس کا صحیح آنسر آپ کا اپسن نمبر گو اور بات آ رہی ہے ساتھیو ورلڈ وینک کی ایک دو فیکٹ آپ کو بتا دیتے ہیں ورلڈ وینک کا جو استاپنا ہوتا ہے استاپنا ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 1945 میں اور اس کا مکھیالہ ہے یعنی ہیٹکوارٹر ہے واسنگٹن ڈی سی میں اور اس کا پرجین ٹائم پہ جو ادھیکس ہیں ساتھیو پرسیڈینٹ ہیں وہ ہیں ڈیویڈ مالپاس اور ابھی ایم ڈی ہیں اس کے کس کے ورلڈ وینک کے انسولہ پند تو ساتھیو اتنے فیکٹ آپ کو اس کے ساتھ یاد رکھنے ہیں تو حالی میں پن لوپی کوزیانو نے ورلڈ وینک کے مکھی ارتساسر کے پت سے استفادی دیا ہے صحیح آنسر آپ کا چوتھا پرسنہ آج کے ہمارا حالی میں کس راجی سرکار نے نئی باغوانی نیتی لاغو کرنے کی گھوشنہ کی ہوئی ہے تو آپ کو ان اوپسن میں سے بتانا ہے حالی میں کس راجی سرکار نے نئی باغوان نیتی لاغو کرنے کی گھوشنہ کی ہے صحیح آنسر آپ کا اوپسن مرگ ہو جمبو قسمی تو حالی میں ساتھیو جو ورطمان ہمارے بھارت دیش میں بکین ساسس پردے جمبو قسمی نے نئی باغوان نیتی اپنے راج میں لگانے کی گھوشنا کی ہوئے کیا ہے اس کا ادنے سے جاننے کا پریاض کرتے ہیں جو جمبو قسمیر نے نئی باغوانی نیتی کر رکھی ہے ساتھیو ورتبان آکڑا دیکھیں تو ہم جمبو قسمیر میں ہیں اس میں آٹھ جار کروڑ کا ترنوبر ہے باغوانی سے بھی تو اسی آٹھ جار کروڑ کو پچا ہزار کرنے کے لیے ساتھ ایک نئی باغوانی نیتی کی گھوشنا جمبو قسمیر میں کی ہوئی ہے ابھی آج کل کی بات کریں تو باغوانی میں ہم نے آپ کو بتایا آٹھ جار کروڑ کا ہے تو اسے پچا ہزار کروڑ کرنے کے لیے جمبو قسمیر میں بہت اچھی پہل ہوئی ہے نئی باغوانی نیتی کی تو بات آ رہی ہے ساتھ او جمبو قسمیر کی آپ کو پتا ہوگا حالی میں ہمارے کنساسی دو کنساسی پردیسو کا گھٹن ہو ہا ایک ہو گیا جمبو قسمیر اور ایک ہو گیا لیلدک تو ساتھ او لیٹنین گوورنر ہے بھی جمبو قسمیر کے گریشچن بیونا تو اس کا صحیح آنصر آج کا ہمارا کنٹ افیرز کا جو حالی میں کس راججی سرکار نے نئی باغوانی نیتی لگو کنی گوشن کی اوپسن نمبر گو جمبو قسمیر تو بڑھتے ہیں آج کے ہم پانچوے پرسنے کے اور حالی میں آئی او سی کچھے تیل کی خرید کے لیے کس دیش کے ساتھ سمجھو تا کیا ہے حالی میں آپ کو آئی او سی یعنی انڈین آئیل کوپریشن نے کچھے تیل کی خرید کے لیے مویو سائن کیا ہوا ہے اس میں بات کریں اس میں کس کی بات ہوئی ہے کچھے تیل کی خرید کی بات ہوئی ہے بات آ رہی ہے ساتھو کس کی کچھے تیل خریدنے والی آئی او سی کی یعنی انڈین آئیل کوپریشنز کا فول فارم ہے آئی او سی کی ستاپنا کب ہوئی تھی ساتھو 1959 میں ہوئی تھی ہیٹکوارٹر ہے آئی او سی کا نئے دلی میں ابھی ادیق سہت کے سنجیو سنگ ساتھو اور بات آ رہی ہے پھر رسیہ کی رسیہ کی بارے میں ایک دو فیکٹ آپ اور جان لاتے ہیں رسیہ کی جو رازدھانی ہے ساتھو capital ہے وہ ہے موس مورکو اور یہاں کی جو کرنسی ہے رسیان روپیز ہے ساتھو اور یہاں کی ابھی جو آپ کو راشتہ پتہ ہوگے آپ کو پلا میں دیرپودی نہیں ہے یہاں کی ابھی رسیہ کی راشتہ پتہ ساتھو حالی میں آئی او سی انڈین آئیل کوپریشن نے رسیہ کے ساتھ کچھے تیلی خرید کے لئے ایک سمجھو دابر ہسٹاک شیئر کی ہوئے صحیح آنسن آپ کو حالی میں کیندر سرکار نے کتنے راجیوں میں اٹل بھو جلیوزنے کی منجوری دی ہوئی ہے تو اس کا صحیح آنسن جو ہے ساتھو آپ کو ویڈید ہو کا نام صحیح ساتھو بھو جلیوزنے یعنی گراؤنڈ ڈیسورس یعنی آپ کو پتہ ہوگا ساتھو ہمارے دھرتی کے نیچے بہت ساتھ جل ہے اس کو کیسے ہم سرکشت کریں اور اپنے جو جیونی اپنے کیسے اس کا اپیوگ کریں اس کے لئے کیندر سرکار نے راجیو میں اٹل بھو جلیوزنے کی منجور جی ہے اس میں سے پورے راجی ہے ساتھ راجی ان ساتھ راجیو کے بارے میں آپ کو ویڈیوزنے کا ہے نمبر ون ہے گجرات راجی دوسرا ہے ہریانا تیسرا ہے ساتھو کرنا ٹیک چوتھا ہے امپی مدی پردی اور پانچوں ہیں مہاراشت چھٹا ہے راجستان ساتوں ہیں یوپی تو ان ساتھ راجیو میں جو گران وارٹر کے ریسورسز ان کو مینٹیننس کرنا اور مینجمنٹ کیسے کیا جائے اس کے بارے میں جاگ رکھتا فیرانے اور اس کے بارے میں پورا پرکچن کرنے کے لئے کیندر سرکار کی اٹل بھو جلیوزنے کی بہت اچھا پریاز ہے اس کو منجوری مل گئی ہے ساتھ تو اٹل بھو جلیوزنہ کو منجوری ساتھ راجیو کے لئے ملی ہوئی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے چھکا کھو بڑھتے ہیں ساتھوے پرسٹکیور حالی میں کس سہر کی پولیس نے آپریشن نکل لانچ کیا ہے آپ کو ان آپسون میں سے بتانا ہے حالی میں کس سہر کی پولیس نے آپریشن نکل کر کے ایک جو ہے آپریشن نکل لانچ کیا ہے اس کا صحیح آنسر ہے گاجی آباد تو گاجی آباد پولیس نے ساتھ اوٹو چالکوں کو جان رکھو کس کے لئے یہ جو آپریشن نکل ہے اوٹو چالکوں کو ہونے والے جو مہلہ آٹو میں جو مہلاؤں کی سرکشہ کے لئے یہ پہل کی ہوئی ہے گاجی آباد پولیس کے طور پر آپ کو ویرید ہوگا ساتھ اوٹو یعنی رکساؤں میں بہت سے مہلاؤں کے ساتھ اوٹ پیڑن ہو جاتا ہے کبھی کبار اور بہت سے دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں کانٹ اسی سے بچاؤ کے لئے ساتھ گاجی آباد پولیس کی یہ پہل ہے اس میں کیا کریں گاجی آباد پولیس جو بھی اس سہر کی آٹو چالک ہیں ان کا ریجیشن کرے گی اور ان کو ایک چار انکر کا ایک ویریفیسن نمبر دے گی ساتھ ان کو کیا کرنا ہوگا اس کو چاروں طرف یعنی جیسے یہ آٹو ہے ان کو دائیں بائیں سیٹ کے دائیں بائیں چاروں اور اس بیریفیسن نمبر کو لگانا ہوگا اس طرح سے گاجی آباد پولیس کی اچھی پہل ہے تاکہ یدی کوئی بھی اتپیڑن کا ماملہ محلاؤں کے خلاب ان آٹو میں آتا ہے تو سیدھے سیدھے ان کے پرتکاروائی کی جائے گی ساتھ کیونکہ بیریفیسن نمبر پورا ہو ہوگا اس پرکار حالی میں پولیس نے آپ کے لانچ کیا ہے گاجی آباد سہر میں صحیح آنسر آپ کا ساتھ کا گو بڑھتے ہیں آٹھو پرسنگ حالی میں کس راج جی نے پہلے دیسہ پولیس ٹیشن کا اتھ گھٹن کیا ہے تو آپ کو آٹھو کا پرسن اتر دینا ہے حالی میں کس راج جی نے پہلے دیسہ پولیس ٹیشن کا اتھ گھٹن کیا ہے صحیح آنسر ہے ساتھ اس کا اپسن بھر آندھر پردیس آندھر پردیس راج جی نے حالی میں ایک دیسہ پولیس ٹیشن کا آدھر پولیس ٹیشن کا لانچ کیا ہے ساتھ یہ جو ہے دیسہ پولیس ٹیشن ایک آدھر پولیس ٹیشن مانا جا سکتا ہے اس میں جو محلاؤں کے خلاب اتھ پیڑن کے معاملے ہوں بلاتکار کے کیسز کئی محطپور جو مددیں اس میں آپ رکھے جائیں گے تو پہلے دیسہ پولیس ٹیشن کا آدھر گارڈن کیا ہے آندھر پردیس میں تو اس کا صحیح آنسر آندھر پردیس آتی ہوں دیسہ پولیس ٹیشن یا ایک آدھر پولیس ٹیشن ہوگا یہاں محلاؤں کے خلاب اتھ پیڑن کا معاملہ ہو یا کوئی بھی کیسز ہو ساتھ اس میں سیدھ ان کے پر کاروائی کی جائے تو اس کا صحیح آنسر ہے ساتھیو دیسہ پولیس ٹیشن کا آندھر پردیس بات آرہی آندھر پردیس کی جان لیتے ہیں ایک دو فیکٹ آندھر پردیس کے رازہ نہیں آج کل پتہ ہوگا امرواتی ہے ساتھیو اور آندھر پردیس سی ایم کون ہے ابھی جنگ مہن ریڈی آج کا ہمارا حالی میں کس دیس کی سینا نے دنیا کا پہلا بلٹ پروف ہیلمیٹ بلٹ پروف ہیلمیٹ وکشت کیا ہے جانتے ہیں ساتھیو بلٹ پروف ہیلمیٹ کے بارے میں اور کس نے اس کو بنایا ہے اس کے بارے میں آپ کو پورا بتانے کا پریاز کرتے ہیں تو ہماری بھارت کی تھلسانہ کے میجر ابھی آنوپ مصرا نے سینا کے لیے ساتھیو ایک بلٹ پروف ہیلمیٹ کا نرمان کیا اس سے پہلے بھی آنوپ مصرا جینے ساتھیو بلٹ پروف جیکٹ کا نرمان کیا ہوا تھا جو آنوپ مصرا جینے یہ انجینئرنگ کوئر کے ایک میجر ہے بھارتی تھلسانہ میں تو بھارتی تھلسانہ نے ایک مہتپون کاری کیا ہے ساتھیو حالی میں کس دیش نے تو بھارت دیش نے اس کا صحیح آنسر آپ کا دسوان پرسنہ آج کے ہمارا حالی میں سپائیس زد نے کسے اپنا نیا سی سیو نکت کیا ہے سپائیس زد ایک بھیمانن کمپنی آپ کو دھیان رکھنا ہے پہلے تو اس کا صحیح آنسر ہے آپ کو سیلپا بھارتیا آپ کو نام سے ویدی دھوکا ساتھیو اس کا نام آپ کو سیلپا دیکھیں یہ نہیں مہلا ہے مہلا نہیں ہے ساتھیو یہ جین سے ہیں تو سیلپا بھارتیا سپائیس زد کے نئے سی سیو نکت کیا بات ہے سی سیو سی سیو کیا ہوتا ہے چیپ کومیرشیل اوپیسر چیپ کومیرشیل اوپیسر کا فول فارما ساتھیو ابھی سپائیس زد نے سیلپا بھارتیا کو سی سیو نکت کیا اپنا 11 پرشن آج ہمارا حالی میں کس دیش نے فلیپ بھارتن کو بھارت میں اپنا اچھا نکت کیا ہوا ہے تو فلیپ بھارتن فلیپ بھارتن ساتھیو ہم نے پچھلے والی لیکچور بتایا تھا کسی راجی میں رازدود ہوتے ہیں نکت اور کسی دیش میں کسی دیش 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 ہوتے ہیں ان میں کیا ڈیفرینس ہے جہاں پر انگریج یعنی بیٹیس سینا جو دیش گولام رہا تھا یعنی یہاں جہاں پر بیٹیس سینا نے اپنی کلونی بنائی ہوئی تھی بیٹیس کا راز تھا وہاں پر بیٹی اپنا اچھا یکت نردھاریت کرتی ہے اور جہاں پر جو ادر کنٹری ہیں جہاں پر کوئی بھی اس تائیب کا کاری نہیں وہاں پر رازدود نکت ہوتی ہیں آپ کو ڈیفرینس پتا ہونا آلی میں کس نے لانچ کیا ہے تو صحیح آنسر جو ہے ساتھ ہمارے سہری بکاس منتی حردیب سنگھ پوری نے کنی سہری بکاس منتی ہماری کینسر کار مہین حردیب سنگھ پوری نے یہ لانچ کیا ہے سہر میں جو نگر پالک آئے ہیں ان کی رینکنگ کو دیکھنے کے لئے کیسے ان کا کار ہے اس کے لئے عزب لانچ کیا ہے ساتھ حردی سنگھ پوری نے آج کے ہمارے ساتھ ہماری سریز لگی لائک کریں لائک آپ کو یہاں فیڈی اپ چاہئے تو نیچے آپ ڈسکرس روم سے پیڈی اپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو